خان سے ملاقات کے کوئی چانسز ہیں in the coming days میں نے کبھی فرنکلی کہا نہیں جب وہ پہلے بھی انہوں نے خود ہی بلایا تھا خود کینسل کر دیا تھا خود ہی بلایاں گے چلے جائیں گے اچھا نون لیگ میں کشم کش کے اوپر بتائیں سر رانہ سنہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں all parties میاں صاحب wants all parties on board سب سے مذاکرات ہوں گے then you have عرفان صدیقی خواجہ عاصف you have the likes of ایسن انقبال اسے نا ان سے بات نہیں ہو سکتی i think یہ تو نواز شریف اور عمران خان دونوں نے ایک بڑا شاپ بفر create کیا ہے نواز شریف نے ان کو رانہ صاحب کو آنکھ ماری ہوئی ہے کہ آپ negotiations کریں اور خواجہ عاصف کو اور ایسن انقبال کو کہا ہے کہ مخالفت کریں آپ کیسے ہی ہو سکتا اسی طرح سے عمران خان کہتے ہیں ہم بالکل بات نہیں کریں گے لیکن محمود اچکزہ ہی سب کر لیں وہ کر لیں i think it's a sharp politics both by نواز شریف اور عمران خان کے انہوں نے buffers create کیے ہو گئی کامیاب تو بہت اچھا ہے نہ ہوئی تو ہم کہیں کہ ہم تو کرنے نہیں جاتے تھے i think یہ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو problem نہیں ہے the problem only is کہ جو نون لگ نے جو ایک i would say جو ایک کیا ہے نا جو دفر پنے کا مظاہرہ کیا ہے judiciary سے آپ یہ game نہیں کر سکتے جو آپ پی ٹی آئی سے کر سکتے تھے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا عرفان زدیکی اور دوسرے پورے لگے ہوئے تھے ان کی جو ہے وہ جڑے کٹیں اور اب آپ یہ ابھی بھی چلے گا ابھی بھی مجھے میرا جو personal خیال ہے ظاہر ہے عرفان قادر صاحب نے پوری وہ پنایا ہے judicial package اور judiciary پوری لڑے گی اس کے لیے وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ہونے دے گی تو یہ اگلے پندرہ بیس دن پچیس دن probably یہ game judiciary کی اور ان کی تو چلنی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں ultimately یہ system آپ کو اسی طرح چلتے دکھائی دے رہے ہیں اگلے پان سال پان سال تو خیر نہیں چل سکتا یہ system صرف اس لیے چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی politics میں پی ٹی آئی کی جو team ہے اس میں politics نہیں ہے ورنہ two third پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اتنی بڑی mass support ہو اور آپ حکومت کو کوئی challenge نہ دے آپ کو پتے کھیلنے اب سیدھے آ جائیں تو یہ ساری game لے پیٹی جا سکتی ہے آج دیکھیں میں صرف آپ مولانا فضل الرحمن اور حافظ نعیم صاحب اور پیر پگاڑا صاحب اور خاکان عباد صاحب کو بھی ڈال لیں اور پی ٹی آئی یہ پانچ لوگوں کی press conference ہو جائے نا کہ ہم ڈی چوک میں فلانے دن جو ہے وہ کرنے لگیں آپ ہمیں روک سکتے ہیں تو روک لیں حکومت فارغ ہے کوئی نہیں روک سکتا but unfortunately جب پہلے اکیلے تحریک چلانی تھی اکیلے تحریک نہیں چلائی جب alliance بنانا ہے تو alliance نہیں بنا پائے اور اب دیکھیں ہو کیا رہا election commission آپ کے members کو ایک ایک کر کے ختم کری جاتا ہے کوئی problem ہی نہیں ہے 9 مہینے ہو گئے ہیں senate خیبر پختونخواہ کے بغیر چل رہی ہے خیبر پختونخواہ کی assembly کو کوئی problem ہی نہیں ہے صدر ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے chairman senate ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے اپنے member اک اک کر کے جو ہے وہ پہلے ان کو missing person بنایا گیا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی problem نہیں ہے ان کو disqualify کر دیا گیا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی problem نہیں ہوئی تو for god's sake آپ نے mna mpa جن کے نام پہ جس کے نام پہ بنے ہیں اور جن جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے نام پہ بنے ہیں تو کچھ تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے پاکستان سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے میں ultimately دیکھیں نا باتچیت ہی ہونی ہے دو چیزیں تو ابھی تک مستقلے نا as we speak ایک تو عمران خان باہر آتے نہیں دیکھ رہے اور یہ حکومت ابھی جاتی نہیں دیکھ یہ ایک ہی بات ہے نا عمران خان باہر نکھنے کے باہر آیا تو تو نہیں آتے دیکھ رہے نا یہ چیز تو ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے for the time being for whatever reasons bad politics bad management بساکھیاں assurances for this government comfort zone egos it could be any of the or all of them باہر دو ہی طریقے ہیں نا دیکھو نا اصل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو PTI میں بہت لوگ اس کو fantasize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی طرح لوگ نکلیں اور جس طرح آج حنیف عباسی نے کہا کہ اچھا حکومت کہتی ہے کہ وہ کہاتی نہیں آپ کی یہ قوم ہے یہ پنجابی کبھی نکلیں ہیں زندگی میں یہ ابھی نکلیں گے اور یہ نکلیں گے حنیف عباسی نے تو اتنا water down کر دیا issue معافی مانگ لو میں کرا دیتا ہوں لے کے جا کے یعنی کہ پورا ملک stand still پہ آیا ایک national crisis ناو میں ایک ہوا نہیں وہ تو یہ تو ایسے یہ تو ٹرولنگ ہے نا وہ تو کہیں گے تو دوسری طرف جب وہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے نو مہی پہ معافی مانگ لیں پھر نو فروری پہ آپ معافی مانگ لیں شیواز شریف صاحب قوم سے خطاب کرے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ ہماری تو اٹھارا سیٹے تھی ہم لوگ کو result change کیے گئے اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں تو پھر وہ عمران خان معاف کر دے گا یہ کب ٹوٹے گا stal میٹ لیکن stal میٹ ٹوٹنے میں تو establishment کا رول ہے نا mainly تو establishment نے سوچنا ہے وہ بڑے واضح ہیں ہر press conference اور press conference کل کر core commanders کی آپ نے سنی چاہے خود اتصابی کا نظام ہو فیض حمید اندر ہیں وہ approver ہونے کے خرچے ہیں military courts کا خرچہ لگ گئے عمران خان کو things don't seem to be کہیں بھی آپ کو واضح ایک ہی بات پہ نا کہ minus عمران خان سسٹم چلے گا بلکہ چل رہے چل رہے دو سال سے جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چل رہے اس کو ملک چلانا تو نہیں کہہ رہے گا اس کو تو صرف ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ shoot out کر رہے ہیں آپ جس طرح بھی چلانا چاہیں یہ اور مزید چلے گا ابھی آپ کو یہی دکھ رہے ہیں problem کیا ہے problem یہ ہے کہ system آپ individuals کے تو چلا رہے ہیں ملک نہیں چل رہا ملک تو آپ نے politically سیاسی طور کے اوپر ملک کا تو دیوالیا نکال دیا اور KP میں بلوچستان میں پنجاب میں something's got to give نا فواہ چودری صاحب something has got to give نہیں ہو رہا نا کچھ نہیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا اب آپ نے دیکھو میرا آپ کا پاکستان کے لوگوں کا interest جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ prime minister ہے یا فلانا فلانے عدوں کے اوپر ہے ہمارا interest یہ ہے کہ ملک stable ہونا چاہیے ملک stable نہیں ہے politically بھی stable نہیں ہے economically بھی stable نہیں ہے تو آپ نے اس کو stable کرنا ہے تو پھر دیکھیں اب پی ٹی آئی کا بھی جو ایک ہے نا چیز کہ ہم جا کے فتح کر لیں گے وہ نہیں ہونا اور ہو بھی problem اس میں کیا ہے problem اس میں یہ ہے کہ آپ جب شروع کریں گے لڑائی اس کا فائدہ ultimately کس کو ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے آپ یہاں extremists آ جائیں ultra nationalists آ جائیں پھر آپ کیا کریں گے پی ٹی آئی کو اگر safe game کھیلنی ہے اور نون لیگ کو safe game کھیلنی ہے تو ایک دوسری کو space سے نہیں پڑے گی اور establishment ایک محول create کر دے جس میں ان کو بھی safe game ملجے اور ان کو بھی safe game ملجے and not that you were ever a fan مگر last question جو lack of role so to say جو نواز شریف صاحب play کر رہے ہیں being a statesman as i said being a third time prime minister اس پورے system کو rescue کرنے مایوسی ہوئی بہت مایوسی ہوئی دیکھو نواز شریف صاحب سے تو میں نے جب میں آئی ون جیل میں بھی تھا تو میں آیا اور میں نے کہا نواز شریف صاحب اپنا رول ادا کریں اور انہی کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب نے جب ہمارے خلاف no confidence پیش ہوئی اور جنرل باجوا صاحب ہمارے پاس آئے یہ لے کے کہ یہ واپس لے لے یہ واپس لے لیتے ہیں اور آپ election کرا دیں اور خان صاحب نے کہا ہم election کرا دیتے ہیں آئی وز ایکشلی ویری سرٹن کہ نواز شریف election کرائیں گے اور جب انہوں نے نہیں کرائے تو آئی وز شاکت اور میں حماد اور دو تین لوگ یا آپ نو confidence کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے یہ کرا دیتے تو ہمیں تو وقت پڑ جانا تھا اس وقت تو اور اس وقت نہیں کرائے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے نا تب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان سب نہیں سوال یہ ہے سٹیک تو نواز شریف کے تھے نا آپ بھگت بھی تو نواز شریف ہی رہے نا مولانا فضل رحمان زرداری صاحب تو عیش کر رہے ہیں نواز شریف نے سوچنا دھا نا ان کی پارٹی نے سوچنا دھا نیچے بھائی اوپر ہے میرا مطلب ہے بلی تک نواز شریف انہوں نے سیاست قربان کر دی اور پاور رکھ لی اب سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا پاور تو ہوتی ہے سال کے لیے دیر دو سال تین سال چار سال آپ کی پولٹکس پچاس سال چلی ہے نا نواز شریف اس ریلیوینٹ سنس 1983 آپ مجھے بتائیں مریم نواز آج چیف منسٹری سے ہٹ کے کیا ریلیوینٹس ہے آج شہباز شریف کی کوئی پوچھیں نہیں رہا آپ ڈی سی چینج نہیں کرا پا رہے ہیں آپ کی جو ساری پولیسی ہے وہ بن بنا کے آ رہیے آپ اس کو بول پا رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے بندہ پوچھے کہ ایسا وزریعظم بننا تھا تو ایسا آپ جو ہے وہ تنخواہ پر اخلیتے ویسے کوئی نہ کوئی ان کی سے ہے نہ کچھ ہے نہ ریلیوینٹس جو ہے اس وقت آرمی چیف کی ہے عمران خان کی ہے اور ایک کلیجیم آف ججیز کی ہے وہ ریلیوینٹ ہیں جو پولیٹکس تہہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ فواہ چودری مارسہ موجود تھے آپ نے گفتگو سنی بات ریلیوینٹسی کی ہے اختیار کی ہے پارلمان کے بے وقت ہونے کی ہے تاریخ پہ تاریخ قانون پہ قانون اور پارلمان مزید بے وقت ہوتا دکھائی دے رہا ہے سیاسی مفادات کے لیے قانون سازی کا سلسلہ نہ تھم سکا